نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے لاہور والوں اللہ ہم سب کا ایک سنئے گا پھر پڑتا ہوں نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدا یہ جو راستے ہیں جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے پھر سنئے گا عرض کرنے لگا ہوں یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے عقیدے کی بات میں کسی سے کچھ نہیں مانگیتا میرا آسرا کوئی آر ہے میرا آسرا کوئی آر ہے میرا آسرا کوئی آر ہے میرا آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی آر ہے اللہ کیا کہنے شاہد ہے لاہور والوں تمام عمر گناہوں میں گزر جب احساس ہوا کہ ہم غلطی پہ تھے تو ایسے لوگوں کو جب وہ پلٹ آئیں تو ایسے مت دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہو جائیں ان کا حوصلہ بڑھائی ہے ان کی رسپیکٹ کیجئے داد تحسین دیجئے انہیں اب شاعر کا انداز دیکھئے اور لطف لیجئے لکھتا ہے شاعر یہ جو لاٹی آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا انہیں غار سے نہ ہی دیکھنا انہیں غار سے نہ ہی دیکھنا انہیں غار سے جنہیں جنہیں راستے میں خبر ہوئی جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے مل کے بڑے نہ تیرا خدا مل کے بڑے لطف آئے گا انشاء ملہ کوئی اور ہے اور نوجوانوں جنہیں 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 میری جاں فدا کسی اور پر میری جاں فدا کسی اور پر ہو اسیرِ غم کسی اور کا ہو اسیرِ غم کسی اور کا مجھے پوچھتا کوئی اور ہے سبحان اللہ ملازہ فرمائیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے آپ نے پڑھنا ہے میرے آقا کا روزہ لیکن جھوم کے پڑھنا ہے پھر بڑھتا ہوں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے واجوا سبحان اللہ اب وکر بھائی جا رہے ہیں صبح اللہ ہمیں بھی لے کے جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ اور دو ٹکٹ آج دو کچھ نصیب بھی انشاءاللہ ان کی قرآندازی کے ذریعے ان کی قرآندازی کے ذریعے ان کے نام بھی آئیں گے ہمارا بھی نام آئے گا انشاءاللہ تڑپ سچی ہو نا تڑپ سچی ہو تو منزل مل جاتی ہے آئیے محبت سے جھون کے پڑھتے ہیں آئیے خوبصورتی کے ساتھ آقا کے شہر مدینہ کا ذکر کیجئے مل کے میرے ساتھ پڑھئے میرے آقا کا عوضہ مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا ایسی خوش وہ جمع کے گلوں میں کہا جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے پڑھ یہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور ایک شیر اور سنانے لگا ہوں بات ہے عقیدے کی مفتی صاحب بیٹھے ہیں عارفی صاحب بیٹھے ہیں خاری ابو وقر صاحب بیٹھے ہیں آئیے سبق سناتا ہوں لاور والوں جو شیر چنگا لگے تھے سبحان اللہ اے ملے تو باہر جائے ٹھیک ہے جائے گی نا انشاءاللہ سنئے گا کیا ہے ہمارا عقیدہ کہ اپنے روزے میں زندہ آگئے میرا نبی روزہ جنت ہے شاکر تو نہ کرنا کبھی مرتے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مرتے جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا بردی لے مارے تقدیر دنوں ہاتھ اٹھا کے عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی شادی کی دعائیں لیتے ہوئے آرکی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے چند جملے کہ لوگ پر ہے یہ رقم میرے نبی زندہ ہیں لوگ پر ہے یہ رقم میرے نبی زندہ ہیں کہتے ہیں عرب و عجم میرے نبی زندہ ہیں قبر انور میں وہ سنتے ہیں درود اور سلام رکھتے ہیں سب کا بھرم میرے نبی زندہ ہیں جو بھی بھٹکا ہے رہے حق سے وہ آ جائے ادھر خاص کرتے ہیں کرم میرے نبی زندہ ہیں در پہ صدیق کا جس وقت جنازہ آیا کوجھو در پہ صدیق کا جس وقت جنازہ آیا کھل گیا باب حرم میرے نبی زندہ ہیں زور جتنا بھی لگا لیں یہ منافق ٹولے ذکر ہوگا نہ کم میرے نبی زندہ ہیں میرا وعدہ ہے میں کہتا ہی رہوں گا جا لو جب تلک کم مہدم میرے نبی زندہ ہیں اب سننی استقبال کرے گا میرے نبی زندہ ہیں صرف نعرہ نہیں صرف نعرہ نہیں تنویر عقیدہ ہے میرا کھا کہتا ہوں قسم میرے نبی زندہ ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی میرے نبی زندہ میرے نبی زندہ جنت میں ہوتے نہیں دوستوں دلتے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے کہ تصوی پھری اللہ کہ دل نہ پھر یا کی کرنا آئے تصوی پھڑ کے ہوں سبھان کیا کہنے ہیں علم پڑھیا تے عدب نہ سکھے یا کی کرے نہ آئے علم نوں پڑھ کے علم پڑھ کے تے کچھ نہیں کھٹے یا کی کرے نہ آئے چلے آنچ بڑھ کے جا کے بینا تو تجمتے نہیں پاہو جا کے بینا تو تجمتے نہیں پاہو جا کے بینا تو تجمتے نہیں پاہو 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 وکھر جگتوں رتب عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وکھر جگتوں رتب عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دے وکھرے جگتو لاد محبت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی لاہور والو والدین بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں آخر میں ضرور بڑھتا ہوں کیونکہ میرے پاس دونوں نہیں ہیں جن کے ہیں وہ خدمت کریں جن کے ہیں وہ خدمت کریں ان کی اللہ سلامت رکھے ان کے والدین کو جن کے چلے گئے میرے گئے اللہ جنت میں جگہ دے جن کے بیمار ہیں اللہ شفاہ دے بہت بڑی نعمت ہے دوستو تو والد تو ساری زندگی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے والد خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اپنے والدین کو بس ایک دو منٹ ہے والد کی محبت میں کہے نا سبحان اللہ ذرا گج کے کوتا کہ ابا خوش ہو جو ہے کیا دے سبحان اللہ آگے سنیے گا بچ دولت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری یہ ماندی مٹھیڑی ایک شیر ماں کے لیے بھی میں نے بہت کلام پڑھے والدہ کی شاہد اور جو کچھ بھی ہو اپنے والدہ کی دعاؤں کی وجہ سی لیکن میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں اب بے ذکی کو سو تو میں نے علماء سے پوچھا مفتی صاحب سے آرتی صاحب ماں کے خدموں کی نیچے جندت باپ جندت کا دروازہ کہا دیو سبحان اللہ اب ماں کی محبت میں کہیں سبحان اللہ ماں دی مٹھڑی پولیسی نہ تھار دیے سونا کہہ کے ماں جدواجہ مار دیے سونا کہہ کے ماں جدواجہ مار دیے پتر جے کر خواف دے میں چھوی ڈر جاوے پتر جے کر خواف دے میں چھوی ڈر جاوے ماں ڈی اٹھی دے دی پیرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جدواجہ مار دیے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ کریم کہا سونا قبول فرمائیں